اسلام علیکم دوستو وزیر اعظم عمران خان نے بہتی بڑا اعلان کر دیا ہے جیہاں تو دوستو اب ازر علی ٹیسٹ کر کے ٹیم کے کپتان نہیں رہے اس کی وجہات کیا بنی اور وزیر اعظم عمران خان کیا کیا کہنا تھا تو آپ کو مکمل تفصیلات سے اگاہ کرنے والے ہیں اس چھوٹی سی ویڈیو میں سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو ضرور سبسکریب کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹ سے ریلیٹڈ ہارنے آنے والی نیوز کا نوٹفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے جیہاں تو دوستو آپ کا کوئی بھی قیمتی وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے ازر علی کو ٹیسٹ کر کے ٹیم کی قیادت سے فارغ کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے جیہاں تو دوستو عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان با مقابلہ انگلینڈ تین ٹیسٹ مائچ تھے اور اس ایک کا فیصلہ ہوا لیکن دو بارش کی وجہ سے منسوخ ہو گئے تو عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے مائچ میں گرافت اپنی مضبوط کر لی تھی اور لیکن پاکستانی کر کے ٹیم کی قبطانی ناکام ہو گئی ٹیسٹ میں پاکستان نے ٹیسٹ جیتوا مائچ ہارا تو ازر علی اس میں کافی ناکام نظر آئے اور وہ قبطانی کے لیے پاکستانی کر کے ٹیم کے لیے کوچھ نہیں کر سکے جیت دوستو اس لیے عمران خان نے ازر علی کو قبطانی سے بارطرف کرنے کا اعلان کیا ہے اور چیئرمین پی سی بی احسان مانی کو ہدایہ دی ہے کہ جلد کوئی نیا قبطان بنایا جائے جو کہ ٹیسٹ کر کے ٹیم کا قبطان بنے گا اس کا اعلان کچھ ہی دن بعد متوقع ہے